موسیقی دی آئی جی مجھے تو لگتا ہے کہ میں کسی بہت بڑی دی آئی جیز کی یونٹ میں آکے بیٹھ کے پرام کر رہا ہوں باقی ہمارے لوگ دی آئی جی آئی جی اور پھر یہ تمام لوگ ان کے چیروں پہ کوئی کبھی ایسا محسوس آپ نہیں کریں گے کہ نفرت ہے چینہ جپٹی ہے سوبر خاندان ویل بیہیو خاندان بول چال میں تمیز اٹھنا بیٹھنا اور یقینا یہ لیسن ہے بچوں آپ کے لیے بھی آپ جو پاکستان میں اس وقت تو حالات ہیں آپ دیکھئے یہ کوئی سنیچنگ سے نہیں بن گئے پروسس کر کے بنئے ہیں اسی مٹی سے اسی سکولوں سے انہی کالجوں سے سینٹر مارل سکول گورنمنٹ کالج پھر آپ بھی خیال لکھا کریں تو آئیے ہم آپ کو جنابی ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کراتے ہیں گوندر صاحب سے گفشپ کراتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم گوندر صاحب کیسے ہیں سر آپ تینکیو بری مچ فر جائننگ جس باکمال لوگ پوام گرانٹنگ سو پریشیس ٹائم کیسے ہیں سر آپ ملکو ٹھیک تھا آچھا سر یہ بتائیں کہ آپ پولیس میں انسپائر ہوکے مرہوم اپنے والد محترم انسپائر کیا یا یہ کہتے ہیں کہ خاندانی پوام چلے آرہے جس سیاستے چانے پہلے بینزیر مرزا حمزہ فلان زرداری عمران آپ پولیس میں چین بنی ہوئی ہے آپ کو انسپائر کس چیز نہیں کیا کہ آپ نے بھی پولیس آپ کر لی کیا آپ کو اٹریکٹ کیا پولیس نے آپ پڑے اسی گاؤں میں ذرا تھوڑی سی روشن ڈال دیجئے کہ اسی سکول تعلیم تو گاؤں میں تھی اس کے بعد پھر والد صاحب والد صاحب کے ساتھ سرمس مہد ان کے ساتھ مختلف مقامات پہ تعلیم لی اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج میں میں بھی اچھا آپ بھی رابین کیا بات والد بیٹے اس طرح بنتا ہے گریٹ ویورز دس اس کال باکمال لو اور اس کے بعد آپ پہ کچھ آپ نے زیادہ ڈیوٹی شباہ شیف صاحب کے ساتھ تو نہیں کی دی وہ بھی نہیں مسکراتے ہیں اسے بھی تھوڑا ہسو شسو خالد مختار گوندر صاحب جتھے جا کے فاتح کہیں جانگے رہے ہوتے ہی بندے رہا ساتھ دیں گے لہٰذا اچھا ماشااللہ سر میں نے کی ہے اسی پیریڈ میں کی ہے زیادہ مہ شریف اور شباہ شریف سر آپ یہ بتا دیں کہ کھیل کون سا کھیلتے تھے کھیل اتھلیٹک اتھلیٹک اتھلیٹ تھے آپ ماشااللہ اتھلیٹ آپ اتھلیٹک میں کیا کوئی خاص گیم کوئی خاص چیز جیولن تھرو اور کوئی دوڑنے دوڑنے والے اچھا ٹھیک ہو گیا موسیقی کا کوئی شوق نہیں موسیقی تعلیم میں کیسے تھے آپ تاپر تھے تاپر تھے ساڑھے طرح پچھلے بینچانتے بیانا لے سی میڈی آخر ٹائپ اوکے اوکے ماشااللہ اور پولیس میں آپ کس طرح آپ سی ایس ایس کر کے آئے یا پروسس کر کے ریجی انسپیکٹر آپ اوکے ڈائریک انسپیکٹر آئے آپ نہیں نہیں ڈی ایس اچھا ڈی ایس پی آئے ڈی ایس اوکے اوکے پہلی پوسٹنگ آپ کی کس تھانے میں ہوئی کتنے تھانے آپ کے اندر تھے وہ کون سا ایریا تھا کہ آپ پولیس افسر کے بیٹے آپ خود بھی پولیس افسر ہوئے ویر واس جور فسٹ آسائنمنٹ سر آسائنمنٹ ایس دی ڈی ایس پی کینٹ لہور بڑا سنسٹیب آئے آرٹ پولیس سٹیشن آرٹ پولیس سٹیشن اس میں وہ سرور روڈ بگا رہا ہوئی سرور روڈ اس وقت پولیس پورس تھی چوکی تھی اوکے لیکن سیمیٹی سکس پہ پولیس پورس تھی نا پی سیمیٹی سکس میں پولیس پورس اوکے اچھا اچھا پرانے ائرپورٹ پہ جب میں تھا تو زیادہ مشہور تھا سرور روڈ پولیس سٹیشن پولیس سٹیشن تو یہ بعد میں منا ہے بعد میں منا ہے اچھا جب میں نے جب انیشل پہ لیول پہ جب آپ نے جائن کیا تو اس وقت یہ پولیس پورٹ تھی سر یہ بتا دیں گوندر صاحب کرائمز کی ریشو اس وقت جب آپ نے اس وقت جائن کیا تو کیا تھی پھر آپ پروسس ہوتے ہوتے ڈی آئی جی کے حد تک پہنچے اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ جو خوفنات پیچ آیا وہ کون سا آیا کوئی ایسا پیچ تو خوفنات نہیں آیا کرائمز کرائمز کی ہمارے سے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے یہ یہ میں پوچھنا ہوں یہ اس وقت یہ تھوڑا سا پہلے تو عام تھا اس کے کام امن سکون اس سے پہلے بھی کوئی ایسا روٹین یہ کرائم تھا ایک بہت سوال جو میں پولیس آفیر سے میری خواہش ہے آج آپ ہائی پرفائل پولیس آفیر کے سابزادے بھی ہیں خود بھی ڈی آئی جی good luck to us کے باقمال میں آپ ہیں لیکن چونکہ آپ کے والد مرہوم کا بہت بڑا نام آپ کی فیملی کا بہت بڑا نام so this good luck to this prime you are sharing باقمال لوگ sir یہ بتا دیں کہ کیا آپ جب آپ training دیتے ہیں یا خود لیتے ہیں تو why violence کیوں ہے پولیس میں violence کیوں ہے sir اس کی وجہ بتائیے کیا آہ سہولیات کا فقدان ہے کیا چوبیس گھنٹے duty ہے کیا duty چار پائیاں ہیں اور سنگلی سے بندہ ہوا ٹرنک ہے کیا وجہ ہے یہ ساری چیز ہیں مگر اس میں بیسک جو چیز ہے وہ training ہے اگر training پراپر ہو تو اس میں کافی چیزیں بہتر ہیں sir آپ تو ایک پورا عرصہ آپ کی تیس ساتھ سرویس 35 سرویس یہ بتائیے کہ کیوں ہے اور اس سے ہم کیسے جان چکے کیونکہ جو ہی پولیس کا نام آئے گا اب نیب آگی اب پولیس سے اگلا درجہ نیب لے لیا ہے why horror why خوف اس کو ہم سر کس طرح دور کر سکتے ہیں کہ آپ جائے اس میں training training ہے اور اس کے بعد جو initial lack of facilities بھی ہے آن جی وہ تو ہے وہ تو ہے lack of facilities تو ہیں ساری لیکن دیکھیں نا جب آپ تھوڑا سا ڈی ایس پی لیول پہ تو پھر بھی بہتر ہے نیچے تو بہت برا حال ہے اب کچھ بہتر ہے کہ ان کو بیٹھنے اٹھے کی جگہ دے دی گئی ہے اس کا پولیس کچھ بتائیے آہستہ آہستہ facilities مل رہی ہیں آگے سے بہتر مجھے آپ اس کو کھل کے بتائیے کہیں تھانے میں آپ مدعی کے حصیت سے بھی جانا پڑ جائے تو یہ خوف ہے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے آپ میں کھڑا ہوں میرے کار پہ پریس بھی لکھا ہوا ہے میں نے سوٹ پینا ہوا ہے گودھر یہ گاڑی پیچھے کرو ہٹاؤ کیوں وائے دنیا میں جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں وہ تو اس طرح پرنا کرنا تو ہے ابھی آپ میں اب بافی اخلاقیات والی کمی ہے اس میں کافی اتھانا کلچر میں بہتر ہے بلکہ ابھی تھوڑ دیر کے بعد میں سرونگ آفسر آپ کے عزیز ہیں بھانجے ہیں بلکہ ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ ابھی میں کل صدر پاکستان جو صدر پاکستان جو اس وقت ہیں وہ دس روپے والی کراچی کی ٹرام پہ سفر کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ اپنی بھلے والی ریڈیوں پہ بکھڑے ہوتے رہے ہیں کل جب وہ گزر رہے تھے پرسو میں گیا ہوا تھا تو میری بھی زندگی حرام کی ہوئی تھی پولیس کے ٹریفک پالنس بچے کھڑے ہوئے شیلٹر میں بچے کھڑے ہوئے چھپکے کہ اپنے ملک صدر کو دیکھیں اور آواز آ رہی ہے وہاں سے اے نا دے موتے چپیڑا مارو وائے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم دنیا میں جاتا ہوں گوری پولیس آفسر مسکرا رہی ہے ہم چپیڑ تھوڑے اور دانگ سے کیوں شروع ہیں اس کو سر کوئی مشورہ دیجئے کہ کیا کیا جائے ٹررزم تو سر اب شروع ہے اس کا ٹررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے بچہ معصوم کھڑا ہوئے چھوٹے بچے بستے ان کے ہاتھ میں ہیں آپ نے ان کو کہا کہ پیچھا جو ٹرزم ہے اس کا کوئی آپ میسیج دیجئے کہ اس کو ہم کس طرح اس کو پولیس پولیس فرینڈلی ہو عوام فرینڈلی ہو جتنی موٹیویشن ان کی کی جائے گی موٹیویٹ کیا جائے گا اس کو اور اس میں ٹریننگ ہی ہے اندیجاب ٹریننگ بھی ہے ایک تو انیشن ٹریننگ ہے اٹیچوڈ ٹریننگ جو ہے اس میں جتنی بہتری ہوگی اس سے بہتر ہوگی میں بہت ممنون ہوں ڈی ای جی صاحب کا کہ انہوں نے میری اس بات سے ایگری کیا ہے کہ اٹیچوڈ پرابلم ہے اس میں بھی ظاہرے ڈپریشن کا شکار ہیں سارا دن ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں بھاگتے ہیں بچارے ہم کبھی سوچتے نہیں کہ سپائی کا بھی بچہ سکول جانے والا ہے اس کی بیٹی بھی سکول جاتی ہوگی بچاری کیسے واپس آتی ہوگی ڈی ایس پی صاحب کے بچے کیسے جاتے ہوں گے دیشت گردی کا تو ایک جن الاد ہے نا لیکن سہولیات کا فقدان ہے میں وزیر علیہ پنجاب تمام حضرت علیہ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے پولیس کو ہم نے بدنام کا رکھا ہے ان کا خیال لکھیں ان کے بچوں کا خیال لکھیں ان کی ویل فیر کا خیال لکھیں یہ سارا دن ہماری خدمت کرتے ہیں پھر یہ مسکرائیں گے اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے چھوٹا سا وقفہ ڈی اے جی صاحب کے بعد ہم اب میجر صاحب کو دعوت دینے لگے وہ بھی ان کے بھائی ہیں عزیز ہیں اور گوندل فیملی کے سرخیل ہیں ہمارے ساتھ رہیے اگلے گوندل تشریف لانے تک کہیں مت جائیے گا